اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل آلیاز علی آج میں آپ کے لیے بہت ہی حسین ڈیفرنٹ سے ایک ڈیزائن لے کے آئی ہوں جو شادی بیعہوں کے کپڑوں پہ بہت ہی اچھا ہے آپ کو پتہ ہے آج کل شادیوں کا ہی سیزن ہے اسی حساب سے یہ گھر میں تیار ہونے والا بہت ہی اچھا ڈیزائن ہے تو چلیں ہم اپنی پیمائش کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ٹو انچ کا ایک سکیئر ڈراؤ کرنا ہے تو چار کارنر پہ میں نے چاروں سائٹ پہ ایک ایک ڈاٹ جو ہے وہ ٹو انچ کے حساب سے ڈراؤ کر لیا ہے تاکہ ہمارا جو سرکل کا سیکونس ہے وہ یہ بالکل ٹھیک بنے اور چاروں سائٹ ہماری ایکول ہی ہوں جیسے کہ ہماری سکیئرز میں ہوتی ہیں تو یہ جو ہے سکیئر بنانے کے بعد میں نے سیونٹین سینٹی میٹر کا ایک سکیئر لے رہی ہوں تو یہ سکیئر لینے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اسی سکیئر کے اوپر رہتے ہوئے چار کارنرز پہ سرکل جو ہیں فائی فائی سرکل آپ نے ڈراؤ کر لینے ہیں دو جو ہیں سرکلز وہ اس سکیئرز کے اندر ہیں اور تین تین سرکلز جو ہیں وہ اس سکیئر کے باہر ہیں تو اس طرح سے ہماری چاروں سائٹ جو ہیں وہ سرکل کے حساب سے کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو میں نے اس کو مزید پرومیننٹ کرنے کے لیے ایک ایک انچ کا جو ہے وہ ایک سکیئر دوبارہ لے رہی ہوں یہ چھوٹا سکیئر ہے جو کہ یہ میرر کے لیے ہماری کام آئے گا اور یہ لائن جو ہے یہ مارجن لائن ہے اس مارجن لائن کے باہر ہم نہیں جائیں گے اسی مارجن لائن کے اوپر رہتے ہوئے ہم نے اپنا ڈیزائن کمپلیٹ کرنا ہے تو آئیں اگلی طرف اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں تو یہاں مکرامہ ڈوری لے لیں یا کوئی بھی ڈوری جو ایزی لی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ نے وہ لے لینی ہے اور اس کو لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کو کیونکہ ٹیشو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور اس سے نیچے والا ڈیزائن جو ہے وہ ہمارا بالکل نظر آ رہا ہے آپ نے اسی ڈیزائن کے اوپر رہتے ہوئے اسی ڈوری سے آپ نے سرکل بنانا ہے اور سرکل بنا کے نیچے کی طرف نہیں بلکہ دونوں ڈوری کے جو سیرے ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھانے ہیں تاکہ مشین کے پاؤں کے دباؤ سے یہ سکیر جو ہے آپ کا خراب نہ ہو تو اسی طرح آپ نے جو ہے سکیرز کے اوپر رہتے ہوئے سرکل اور سکیرز دونوں کا دہان کرتے ہوئے سکیر گول کرنے ہیں اور ان کو اپوزیٹ سائیڈ یعنی اپوزیٹ ڈائریکشن پہ گھوماتے ہوئے آپ نے سرکل بنانا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اسی طرح سے اپنے سرکلز جو ہیں یہ کمپلیٹ کر لینے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ سے میری گزارش ہے کہ جو سبسکرائبرز میرے آرڈی ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ اور پلیز اچھا سا کومنٹ کریں یہ حوصلہ افضائی کے لیے ہے اور وہ ویورز جو نیو ہیں جو فرس ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز سب سے پہلے بیل آئیکن کو دبا کے سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے باس آئے تو اس طرح سے ہم نے اپنی ون لائن کمپلیٹ کر لی ہے اس کے اوپر ڈبل لائن لگا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو سرکلز ہیں یہ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو یہ اب دوسری سائٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ ہے تو یہ بلکل آپ جو ہے یہ کسی بھی شرٹ کے گھیرے پہ ٹراؤزرز پہ آپ کے جو ہے بازوں پہ یعنی سلیوز پہ آپ کی نیک لائن جو ہے یہ بہت پیارا ڈیزائن ہے یہ ان سب ایریاز کو کور کرتی ہے تو اسی طرح سے آپ نے گول گول گھوماتے ہوئے اپوزیٹ سائٹ پہ جاتے ہوئے اور اس سرکلز کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو یہاں کچھ سرکلز اگر بڑے چھوٹے لگ رہے ہیں تو یہ صرف پیپر کی وجہ سے ہے جیسے ہی پیپر ریموف ہوگا تو جہاں پہ تھوڑی سی کھچاؤ پڑ رہا ہے کس پڑ رہی ہے تو وہاں آپ تھوڑا سا اپنے ہاتھ کی مدد سے اسے سیٹ کر سکتے ہیں جی جناب اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہمارا ہے گولڈن ڈوری گولڈن ڈوری اسی طرح سے آپ لگائیں گے آپ نے اسی مارچن لائنز کے اوپر رہتے ہوئے ٹو ٹائمز آپ نے یہ جو ہے گولڈن ڈوری اس کو لگاتے جانا ہے یہ بھی بالکل مکرامہ ڈوری ہے لیکن یہ جو ہے یہ تلے کی بنی ہوئی ڈوری ہے جی تو جو تلے کی بنی ہوئی ڈوری ہے یہ گھر کی نہیں ہے یہ ریڈی میٹ ڈوری ہے یہ میں نے خود نہیں بنائی تو آپ بھی اگر ایسی آر ڈزائن اسی طرح کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ڈوری کو فولو کر سکتے ہیں جو اسی لئے آپ کے پاس اویلیبل ہو تو اسی طرح سے ون لائن کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کارنر کو یعنی مارچن کو مزید پرومیننٹ کرنے کے لئے ٹو ٹائم جو ہے اس ڈوری کو گماتے ہوئے آپ نے اپنا ڈزائن جو ہے اسے کمپلیٹ کر لینا ہے تو ریل میں تو یہ بہت حسین لگ رہا ہے ریڈ کے ساتھ گولڈن کمبینیشن تو ویسے ہی بڑا اچھا لگتا ہے اور یہ تھوڑا سا برائٹ کلر ہے آپ کسی بھی سوٹ پہ ان کمبینیشن کو استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت سا ڈزائن آپ کا بن جائے گا اور اسی طرح سے ہم نے یہ فور سائٹ جو ہے اپنی مارچن والی ان کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک زگ زگ بھی تیار ہو گیا ہے اور جو کہ سرکل کا بنا ہوا ہے اور ہمارا مارچن بھی آ گیا ہے تو اب اس کے بعد جو اگلا ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے لیو کیپ مائش ہے جو کہ بارہ انچ ہے بارہ انچ کے حساب سے ہم نے اپنی سلیپ کی پیمائش لے لینی ہے اور اسی پیمائش کے حساب سے آپ نے ڈبل ٹیپ جو ہوتی ہے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اگر یہ والا ٹیپ نہیں ہے تو آپ اپنا ڈیزائن نہیں بنائیں گی آپ کوئی نہ کوئی اور اس کا میتھرڈ استعمال کر لیں گی تو یہ ذرا جو ہے یہ پرفیکٹلی آپ سے بن سکتا ہے یہ جو کوئی بیگینرز ہیں جن کو نہیں آتا تو وہ بھی اس والے سٹیپ کو فولو کرتے ہوئے ایزیلی اپنا ڈیزائن بنا لیں گے تو بارہ انچ کے حساب سے میں نے ڈبل ٹیپ لے لی ہے اور اسی ٹیپ کو میں نے ون سائٹ جو ہے وہ اس ٹیبل کے اوپر چپکا لی ہے جبکہ ادھر سائٹ سے میں نے جو ہے وہ ڈوری لگانا سٹارٹ کر دی ہے تو ڈوری لگانے کا میتھرڈ یہ ہے کہ آپ نے سینٹر سے لگا لینی ہے اور اس کی دونوں سائٹ جو ہیں اوپر اور نیچے سے جو گلائی ہے اس کو آپ نے ٹیپ سے باہر والی سائٹ پر رکھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہماری مشین سے ایک جو ہماری سلائی ہم نے کرنی ہوتی ہے تاکہ ہماری سلائی جو ہے وہ اس پر لگے اور سلائی کرنے کی وجہ سے یہ ڈوری جو ہے ہماری مضبوط ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ ہم ہوم میٹ جو لیس ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اچھا جب آپ نے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ٹیپ والی سائٹ ہے وہ اوپر کی طرف آئے اگر آپ اس کا مو نیچے کی طرف کریں گی تو یقیناً وہ جو آپ کا ٹیبل ہے اس کو چپک جائے گی اور اس کے اوپر بلکل بھی سلائی نہیں ہوگی تو آپ نے بس یہ تھوڑا سا دہان کرنا ہے کہ جب بھی کوئی بھی ڈبل ٹیپ کی مدد سے ڈیزائن بنائیں تو ٹیپ کا مو ہمیشہ اوپر کی طرف رکھیں اور پھر آپ کوئی بھی سلائی یا لائن لگائیں تاکہ آپ جو ہیں وہ ایزی لی اس ڈیزائن کو یا کسی بھی اور ڈیزائن کو فولو کر سکیں تو جی ہماری لائن لگ چکی ہے تو میں نے وہ جو ٹیپ ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ ریموو کر دی ہے اور اب یہ جو ہمارے پاس ایک سانچہ بن چکا تھا ہمارا ڈیزائن بن چکا تھا اسی ڈیزائن کے مارجن ان کے اوپر رکھتے ہوئے اس کی فرنٹ لائن کی طرف اس کو جگاتے ہوئے ایک ہم لائن لگا رہے ہیں اور لائن جو ہے وہ بار بار آپ نے فٹ اٹھانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ اس فٹ کو نہیں اٹھائیں گے تو یہ فٹ جو ہے یہ اس ڈوری کو آگے کی طرف دکیل دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ڈیزائن میں گیپ زیادہ آ جاتا ہے تو ہم نے ایکول گیپ دینا ہے ایکول گیپ کے لیے ہمیں بار بار آسانی سے اور سپیڈ ہم نے سلو رکھنی ہے تاکہ ہماری جو ڈوری ہے وہ بلکل ایکول آ جائے تو یہ ہماری جو سلیو ہے یہ اس کا کپڑا ہے تو اس کو میں نے پہلے ہی تھوڑا سا جو ہے مارجن چھوڑ کے اس کو میں نے فول کر لیا ہے تو فول کر کے آپ کا ڈیزائن جو ہے اور جو ہماری سلیوز کا فرنٹ والا پارٹ ہے ان کو آپس میں جوڑ کے الٹی سائٹ سے میں جو ہے وہ ایک لائن لگا رہی ہوں تاکہ ہمارا یہ مارجن جو ہے وہ اس کے ساتھ مارجن پہ رہتے ہوئے ہماری جو سلیو ہے اس کے ساتھ یہ پیٹرن جو ہے یہ لگ جائے اور اب میں نے اسی جو ہمارے لوبس تھیں ڈوری کی لوبس ہیں ان کے اوپر رہتے ہوئے ایک جو ہے انچ کی سوری انچ نہیں ہے یہ سینٹی میٹر کی ایک لائن ڈراؤ کر رہی ہوں تاکہ اس لائن کی وجہ سے یہ ہماری لوبس جو ہیں وہ بیٹھ جائیں اور اسی طرح سے ہم نے فرنٹ والا کپڑا بھی ہے وہ بھی اس کے ساتھ لگا لیا ہے تو اس کا بھی لگانے کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی اس کو دونوں سائٹ سے فولڈ کر لینا ہے اور پھر ایک فائنل پھر آپ نے اس کی فائنل فولڈنگ کر دینی ہے اور اگلا سٹیپ جو ہے ہمارا وہ ہے میرر ورک اس طرح کے بزار میں عام میرر آئے ہوتے ہیں جس کو میٹل کی مدد سے اس کا فور سائٹ جو ہیں وہ کور کی گئی ہیں تو آپ نے اس کو کسی بھی گم یا میجک سٹک کے ساتھ آپ نے ان کو چپکا لینا ہے چپکانا اس لیے ہے کہ تاکہ ہمارا جو پیٹرن ہے یہ بالکل ایک دفعہ ہمارے پاس کمپلیٹ آجائے اور اس کے بعد ایک ہی دفعہ آپ نے سوئی میں دھاگا ڈال لینا ہے اور اس کی چاروں سائٹ پہ ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے جس کو آپ نے جو ہے موتیوں والی سوئی یعنی جو سب سے زیرو سائٹ سوئی ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کو پکا کر لینا ہے تاکہ آپ کے یہ میٹل کے میررز جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں اور آپ کے گرے نہیں تو اسی طرح سے میں نے بھی جلدی جلدی اپنی ان ٹیکس کی مدد سے سارے کے سارا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا سٹیپ ہے وہ ہیں ون انچ کے سکیئرز میرر سکیئرز تو یہ جو ہیں اس طرح سے ہم اپنے پیٹرن کے اوپر رہتے ہوئے ون ون میرر جو ہے وہ ایچ باکس میں ڈال دیئے ہیں اور سینٹر والا جو ہمارا بڑا باکس ہے اس کے اندر میں نے جو ہیں وہ رمبس شیفز کی طرح جو ہیں وہ ڈیزائن پیٹرن بنا لیا ہے اور یہ رنگز جو ہیں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اچھا یہ رنگز جو ہیں اس کے لیے میں آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ اپنے ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں جس بہن نے اس کو فالو کرنا ہے تو وہ کائنلی اس میتھڈ کو وہاں سے دیکھ سکتی ہیں تو ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی اندیشے کی وجہ سے میں نے وہ ڈسکرپشن جو ہے صرف ڈال رہی ہوں پورا میتھڈ میں یہاں پہ آپ کو نہیں دکھا رہی تو دیکھیں ویورز کتنا خوبصورتی سے ہمارا یہ ڈیزائن بن گیا ہے اور یہ آپ کا کسی بھی مائیوں پہ مہندی پہ حلدی پہ آپ شادی پہ آپ اسے پارٹی ویئرز ڈریس بنا سکتی ہیں اور یہ ڈیزائن آپ کے لئے بہت ہی کار آمد ہوگا والسلام تھنک یو